رکھنے والے ہر فرد کو حقوق دینے کی پابند ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کارباند ہیں ہم ہندوستان نہیں ہیں پاکستان کی سوسائیٹی نے پاکستان کی حکومت نے جو رییکشن دیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بڑے مختلف ہیں ہندوستان سے یا باقی ملکوں میں جہاں پہ اس طرح کے واقعے ہیں ان سے آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کبھی پتہ نہیں ہلا لیکن ہمارے ہاں پوری قوم اس کے اوپر متحد ہے اور آج جس طرح وزرعظم نے جو بعد میں ایک تقریب سے بھی خیطاب کیا اور اس میں بھی ان نے بتایا کہ کس طرح سے آج ای پی ایس کا سانحہ جس میں ہمارے بچے شہید کیے گئے تھے اس کے بعد جس طرح قوم اکٹھی ہوئی تھی آج اسی طرح سے پوری قوم ایک مٹھی میں اکٹھی ہے اور ہم اس کی جو شدید مضمت جو ہے وہ کر رہا ہے ہر پاکستان کا شہری اور انشاءاللہ اس سے حکومت کو تقویت ملی ہے اور جو اقدامات جو ماضی میں نہیں ہو سکے مختلف وجہات کی بنا پر انشاءاللہ امید ہے کہ اب وہ واقعات ان کے طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ سخت اقدامات لینے کا موقع ملے گا جو ماضی میں جو ہیں وہ نہیں لیے جا سکے ای وی ایم کے اوپر بریفنگ ہوئی ہے اور دیکھیں ای وی ایم کے اوپر ہم بڑے واضح ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بھی الیکشن کمیشن نے اپنی تسلی کرنی ہے اس کو اپنی تسلی کرنی چاہیے اور انہوں نے اپنے ٹیکنیکل کمیٹیز بنائی ہیں ان ٹیکنیکل کمیٹیز کو ہمارا مدہ یا ہمارا موقع صرف اتنا ہے الیکشن کمیشن ہو کوئی بھی اور شخص ہو اپوزیشن ہو وہ پہلے سمجھیں کہ یہ نظام ہے کیا اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے انتخابات میں آزانی پیدا ہوگی اگر آپ سمجھ کے بغیر تنقید کرتے ہیں مستقرد کرتے ہیں وہاں پہ پھر ہمیں جو ہے وہ ابجیکشن آتا ہے لیکن اگر آپ کو سمجھنے ہی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا وقت چاہیے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ بلکل صحیح ہے اور آپ اپنا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو کریں اور بہترین طریقہ یہی ہوگا میری نظر میں وہ یہ ہوگا کہ دیکھئے آپ نے اس سے پہلے اپنی ستائیس شرائط ای وی ایم کے متعلق دی تھی انہی جو شرائط ہیں انہی کے مطابق آپ اپنا ٹینڈر کریں اور وہ دنیا میں جو منفیکچررز ہیں وہ اپنی ای وی ایمز لے کے آ جائیں گے ان کو آپ امپلیمنٹ کر دیں گے اس میں کوئی بڑا کیچ تو ہے نہیں آپ پہلے ہی آپ کی ٹیکنیکل کمیٹی اپنی جو شرائط ہے وہ تو تیہ کر چکی ہے اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں اور یہ انشاءاللہ ایک مصبت طرف جو ہے یہ چیز جائے گی ہمارا مقصد ای وی ایم لانے کا صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم الیکشنز جو ہیں ان کو فری اینڈ فیر کر سکیں اور دوسرا جو ہم اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس طریقے سے ایک مہم چلائی گئی ہے پی ایم لین اور پی بیس پارٹی کی طرح سے میں حیران ہوں کہ وہ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سیاسی خودکشی ہے وہ ایک کروڑ آدمی جو پاکستان سے باہر ہے اس کی فیملی تو یہی بھی ہے آپ ان تمام کے خلاف ایک مہم میں جو ہے وہ جتگے ہیں اور مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ جو یوں لگ رہا ہے کہ صرف پاکستان طریقے انصاف ہی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے تمام تر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی وہ پاکستانی ہیں بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے ہم ان کو بھی حقوق دینا چاہتے ہیں اور اس وقت تو خود نواز شریف کی فیملی ساری جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستانی نہیں ہیں بریڈش نیشنل ہیں اور یوں لگتا ہے کہ حسن اور حسین نواز شریف نے تو پاکستان پاسپورٹ پھاڑ کی پھینک دیا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ ان کا موقع یہ تھا کہ ہمارے پر تو پاکستانی قانون لاغو ہی نہیں ہوتے لیکن بارال حسن اور حسین کو بھی ہم یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی زندگی میں کبھی آکے اپنے پاپا کی پارٹی کو سابق پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ ڈال سکیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنے کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہیں ہمارے سپیشلی پی ایم ایل این کے دوست اور اسی طرح سے پیوز پارٹی والے جو ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتے بلاول صاحب تو رہے ہی ساری عمر باہر ہیں ابھی ابھی جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں تو ان کی جو ایک پاکستانی اوورسز پاکستانیوں کے بارے میں جو مخاسمت ہے اس کی فرینکلی کوئی توضیح مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اس کے اتنے خلاف ہے اور ہم بارال ہماری پارٹی کا یہ منیفیسٹو تھا ہم اس کے مطابق آگے بڑھیں گے ہمیں لوگوں نے منڈٹ ہی یہ دیا تھا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اوورسز پاکستانی اس کو ووٹنگ کا حق دیں گے اور یہ ووٹنگ کا حق جو ہے انشاءاللہ انہیں ملے گا اس کے بعد جو ایک پورا ہاں اس کے اوپر آگاہی مہم پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں ای وی ایم کے اوپر اور انشاءاللہ اس سے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر آئیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو ایم این ایز ہیں ہماری پارٹی کے ان کو پرائیم انیسٹر صاحب کچھ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو آڈٹ کا سسٹم ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہر وہ ڈپارٹمنٹ ہر وہ کمیٹی جو اکاؤنٹیبلیٹی کو احتساب کو پرموٹ کرتی ہے پی ٹی آئی اس کو مضبوط کرنے پر یقین رکھتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی جو ایفیکیسی ہے جس کا جو ایک کام کرنے کا طریقہ ہے وہ جتنا اچھا ہوگا جتنا شفاف ہوگا جتنا مضبوط ہوگا اس سے پاکستان کے اندر شفافیت بڑھے گی اور اس مقصد کے لیے ہم اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ آڈٹ کا نظام جو ہے اس میں مضبوطی لائے جائے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس زمن میں جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے مشیر خزانہ ڈاکٹر سانیہ نشتر سیکٹری کیابنٹ اور ہمارے جو چیف ویپ ہیں آمر ڈھوگر صاحب ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو تجاویز دیکھیں گی کہ پاک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو مضبوط جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کے بعد آج جو قیمتوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ ایک فیشن کے طور کے اوپر بہت سارے ہمارا ایک کیمپن بن گئی ہے کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے لیکن یہ مسلسل دوسرا ہفتہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں جو ایسنشل ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں ایس پی آئی کی جو اس وقت کی جو سیچوئیشن ہے آج ہفتہ وار جو سنسٹیو پرائیس انڈکس ہے وہ 0.48 فیصد جو ہے وہ نیچے گیا ہے ہمارا جو اصل اس وقت جو دیکھیں ہر چیز جو ہے اس کو ہم سبسیڈائز نہیں کر سکتے لیکن جو اس وقت اگر آپ ویٹ کی قیمت دیکھیں آٹے کی قیمت کو اگر دیکھیں اور اس میں وہ جو تیس فیصد کنسیشن جو انشاءاللہ جنوری سے شروع ہو رہی ہے جو ہم راشن پروگرام شروع کر رہے ہیں اور اس میں تیس فیصد کی ہم رعائت دے رہے ہیں جو اکتیس ہزار سے کم آمدنی کے لوگ ہیں اگر آپ اس کو شامل کریں گے تو آج آٹے کی قیمت ان لوگوں کو جو دو کروڑ لوگ ہیں ان کو ایکچلی دوہزار اٹھارہ کی قیمت سے کم میاتا مل رہا ہے آپ اس رائت کو اگر آپ دیکھیں ہمارا مسئلہ وہی آ رہا ہے ابھی بھی کہ کراچی اور ہیدر آباد میں مجھے خوشی ہے کہ ہم نے جو ایک دو دفعہ پوائنٹ اٹ کی ہیں چیزیں یہاں پہ اس کے بعد کراچی کی حکومت کا سندھ حکومت نے کچھ نہ کچھ اقدامات اس سلسلے میں کیے ہیں جس سے کراچی میں بھی قیمتوں میں کچھ استحقام آیا ہے لیکن ابھی بھی انہیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ کراچی اور ہیدر آباد میں خصوصاً قیمتوں کا جو اس وقت پاملہ ہے اس کو بہتر کرے گی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو بیس کلو کا آٹا ہے وہ گیارہ سو روپے کے اوپر سٹیبل ہے پورے پاکستان میں ماں سوائے کراچی کے اور پھر ہیدر آباد ہیدر آباد میں کمی آئی ہے کراچی میں اس وقت چودہ سو چھپن روپے کا مل رہا ہے اور ہیدر آباد میں اس وقت تیرہ سو سولہ روپے کا مل رہا ہے اس کے علاوہ پورے پاکستان میں وہ گیارہ سو روپے کا ہے کوئٹا میں چونکہ جاتا ہے آٹا کراچی سندھ سے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی چودہ سو روپے میں مل رہا ہے لیکن باقی پورے ملک میں اس وقت چاہے وہ راولپنڈی ہے گجنہ والا ہے لہور فیصلہ واسرگودہ ملتان پشاور بنو ان تمام جگہوں کے اوپر آٹے کی جو بیس کیجی کا آٹا ہے وہ گیارہ سو روپے میں مل رہا ہے اس کے بعد جو چینی ہے وہ پورے ملک میں اس وقت نوی روپے کے اوپر دستیاب ہے ماں سوائے کراچی کے جہاں پہ ستانوی روپے کراچی اور اسلام آباد کے میں یہاں پہ ستانوی روپے میں اس وقت جو ہے وہ چینی مل رہی ہے باقی تمام جو شہر ہیں وہاں پہ اس وقت نوی روپے پہ ہیں اور امید یہی ہے کہ چینی کی قیمت میں تین چار روپے اور کمی بھی آ سکتی ہے اس وقت جو ہے وہ پچاسی چھاسی روپے کے اوپر چلی جائے گی اسی طریقے سے جو ویجٹیبل گھی ہے وہ تین سو ننانوے روپے کا مل رہا ہے اس وقت پورے ملک میں اور یہ جو ویجٹیبل گھی میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے شامل تو ایسنشل آئیٹمز میں کیا ہوا ہے لیکن یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں پوام آئل کی قیمت دنیا میں بڑھے گی یہاں پہ گھی کی قیمت بڑھے گی اس کو ہم پروڈیوس نہیں کرتے ہیں لہٰذا اسی طرح سے جو مون کی دال ہے اور اسی طرح سے جو چنے کی دال ہے ان میں بھی قیمتوں میں استحقام ہے اور جو ہے وہ کمی کی گئی ہے کمی ہے میں صرف آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ پھر دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم اپنا کمپیریزن کریں گے تو ظاہر ہے ریجنل ملکوں سے ہی کریں گے اگر آپ بنگلہ دے پاکستان انڈیا بنگلہ دے سری لنکا سے اور یہ ایک مضحقہ خیز قسم کی بات کی جاتی ہے کہ نہیں نہیں دیکھیں جی ملکوں میں ان ملکوں میں ہم فرانس لندن سے تو کمپیریزن نہیں کر رہے ہم انڈیا سری لنکا بنگلہ دے سے کمپیریزن کر رہے ہیں اور ماسوائے چائے کے تقریبا ہر چیز جو ہے یعنی آٹا ہے اس کے بعد چنے کی دال ہے مون کی دال ہے اس کے بعد چینی ہے اس کے بعد آپ کا ٹیماٹر ہے اس کے بعد آپ کے پیاز ہے چکن فارم ہے پھر آپ یہ ہمارا چکن ہے پھر اس کے بعد انڈے ہیں اس کے بعد فریش ملک ہے اور ایون پیٹرول ہے یہ تمام اس ریجن میں سری لنکا انڈیا اور بنگلہ دے سے پاکستان میں اس وقت سستے ہیں اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے 24-7 یہاں پہ یہ پرپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں باقی دنیا میں کیا ہو گیا اور یہاں پہ کیا ہو گیا ہم دنیا سے کوئی علیدہ سیارے پہ نہیں ہیں اگر مہنگائی ہوگی دنیا میں تو مہنگائی ہوگی اس لیے ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل پرائسز میں اپنے ریجن میں ہم جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے ایک کمپیریزن دینے کا آپ کو کہ پتہ چلتا رہے لوگوں کو کہ دنیا میں ہم کہاں اور ریجن میں جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں پچھلے ہفتے میں گیا ایک کافی مہنگے ہوتل میں تو وہاں پہ خاتون کھانا کھا رہی تھی وہ اٹھ کے میرے پاس آگئی ہیں وہ کہتے ہیں جو ہے وہ پندرہ سو دوزہ روپیاز کا جو ہے وہ ہالوپیاز ہے تو ذرا حوصلہ کریں تو انہوں نے یہ ہمارا ایک نفسیات بن جاتی ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہے ایک طبقے کے لیے ہے کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا سیلیٹ طبقہ ہے اس کے لیے مہنگائی ہے لیکن پھر آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں دنیا کی حالات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو ایڈجسٹ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے اور ایکارڈنگ لی اس کے میں چلتے ہیں مثلا ابھی آپ دیکھیں گے آگے میں آپ کو ڈیٹیل بھی دوں گا چار سو ارب روپیہ صرف اس سال جو ہمارا اگری کلچر سیکٹر ہے اس میں اضافی آمدنی ہوئے اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اپنا کمپیریزن انیس سو سنتالیس سے شروع کر دیں کہ جب پاکستان ازاد ہوا تھا تو تب کیا تھی تو تب آمدنی بھی ساتھ دیکھنی چاہیے کہ لوگوں کی آمدنیاں کیا تھی یہ جو میں کئی دفعہ جب میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں اور پرانے بابوں سے ملتا ہوں تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں یہ ٹی وی تے لگے رہنے میں منگائی ہوگی انہوں نے دوسر پیسے اس ویلے کی مل رہے ہیں تو جب آپ کی آمدنی اور آپ اخراجات کا کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے منصوبہ بندی ڈویئن اور قومی ورسہ کلچر ڈویئن نے کابینہ کو زیلی اداروں میں ایم ڈی اور سی او کی خالی اسامیوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے چار اسامیوں ان کے پاس خالی ہیں جس پر اس وقت ہو رہا ہے اور اس وقت جو کلچر ڈویئن ہے اس کے پاس دو اسامیہ خالی ہیں ان کے اوپر بھی قانونی انہوں نے کچھ اس میں ایمینمنٹس کرنی تھی تو انہوں نے واپس لے لیے افغان باشندوں کی سہولت کے لیے کابینہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان کی سرزمین سے ہوائی سفر کی اجازت دی ہے افغان باشندے آپ پاکستان کے ہوائی اڈو سے دوسرے ممالک میں آسانی سے ہوائی سفر کر سکیں گے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو نیو یوک ٹائمز کا بتایا تھا کہ کس طرح وہاں پر ایکانومس کا بتایا تھا کہ کتنا بڑا ہیمنٹیرین کرائسز ہے اور اب آج نیو یوک ٹائمز نے بھی لکھا ہے کہ وہاں پر کس قسم کا ایک انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے ہم بارال پوری کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کو ہم کم از کم ایک انسانی ہمدردی کے دہت وہاں پر ہم ان کو ایڈ دے سکیں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے یہاں پر جو او آئی سی ممالک کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کا اجلاس یہاں پر ہو رہا ہے دھائی میلین میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ ہم دو لاکھ پچاس ہزار سوری دو لاکھ پچاس ہزار میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم ہم افغانستان کو بھیجوارے ہیں اور اس میں پچاس ہزار جو ہے ورڈ فوڈ پروگرام کا ہے دو لاکھ جو ہے وہ ہم وہاں پہ بھیجوارے ہیں اسی طریقے سے چالیس اشیاء کے اوپر افغانستان سے جو درامدی جوٹی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے تاکہ فوری طور کی اوپر کچھ افغانستان کے لوگوں کو ایک سہولت مل سکے اور آسرا جو ہے وہ مل سکے یہاں پہ میں صرف ایک بات دوبارہ آپ کو امپسز کرنا چاہتا ہوں پچھلی دفعہ ہم نے پیمران کی یہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ آپ ذرائع سے کابینا کی خبریں نہیں لگائیں گے پچھلی دفعہ اے آر وائے نے جیو نے یہ خبر ہیڈ لینڈ میں لگا دی کہ وزراء کے بیرون ملک دوروں کے اوپر پبندی لگا دی گئی ہے اب صرف اس ہفتے آپ دیکھیں شفقت محمود صاحب سعودی عربیہ ہیں موید یوسف موسکو ہیں شاہ محمود قریشی برسلز ہیں ہمارے نوراللہ قادری صاحب جو ہیں وہ بھی دبائی میں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس خبر کے اوپر اگر جب آپ پروگرام بھی کر دیں آپ خبریں ہیڈ لین بھی چلا دیں اور بعد میں آپ سے پیمرہ پوچھے تو آپ کہیں نہیں ہمیں تو کسی نے کہا تھا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ ایک بڑا سیریس میڈیا گروپس ہیں اور وہ بھی اس طرح سے خبریں چلا دیں گے سنی سنائی باتوں کے اوپر تو پھر کسی اور سے آپ کیا گلا کریں میرا یہ خیال ہے میں دوبارہ نیوز ایڈیٹرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک طریقہ کار تیع ہے آپ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں کیونکہ جب کابینہ کی خبریں سنی سنائی اس طرح سے فیک نیوز چلی جاتی ہے اور پورے ملک میں سنسنی جاتی ہے وزارت داخلہ کی سفارش پر عمر سعید خان صاحب کو جاسوسی اور قومی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملووث پائی جانے پر تین سی او گجنا والا الیکٹرک پاور کمپنی گیپ کو کی مراد تیہ کرنے کے اختیار بورڈ کو تفریز کر دیا ہے قاضی محمد طاہر صاحب کو سی او قبائلی علاقہ جات الیکٹرک سپلائی کمپنی تائنات جو ہے منسٹری آنس ان ٹکنالوجی کی سفارش پر پاکستان سینڈر اور کوالیٹی کنٹرول ایتھارٹی کو اضاق کی جانے والی مارکنگ فی کی یکسہ شرعہ مقرر کرنے کی سمری اگلے ہفتے تک اس کو موخر کیا گیا ہے تاکہ وہ کومس اور انڈسٹری اور حماد حضر صاحب کا ان سے وہ ایمان لے کے سید رحمان صاحب کو تین ماہ یا مستقل ڈریکٹر جنرل کی تیناتی تک پی ایس کی ایس ایس کی ایس ایس ہنان اکرم کو پیپرا بورڈ پر بطور پرائیویٹ ممبر تینات کیا گیا ہے اگرہ کی سنانہ ریپورٹ دوزار بیس و انیس و بیس کی پیش کی اگلے سال کی اجلاس تک موخر کر دی گئی ہے اور نجکاری کی جو معاملات ہیں ان کی جو منظوری دی گئی ہے جو کیبنٹ کمیٹی اور نجکاری نے جو دیئے تھے ای سی سی جو ہیں بائیس نومبر اور یکم دسمبر دوزار اکیس کے منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توسیق کی گئی ہمیں ایک ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ بجوار بجوائیں انہوں نے اس کے اوپر ایسیمشن کی گئی ہے اسی طریقے سے جو بالا قصر میہ والی روڈ اور میہ والی مظفر گا روڈ جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے ہم نے اس کا کیا اسی طریقے سے جو رویین کر دی گئی ہے او ایم سی ڈیلر کے مارجنز کے اوپر جو پیٹرولیم ڈویین کی سمری تھی اور جو او ایم سی نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پچھتے دنوں ہر تال بھی کی ہوئی تھی اس کے اوپر جو مطالبہ تھا وہ زیادہ تھا لیکن اس کے اوپر وہ تقریبا ایک روپیہ نائنٹی نائن پیسہ جو کمیشن ہے اس کو مانزوری جو ہے وہ دی گئی ہے ڈیلر سی اور ڈیلر مارجنز پیٹرولیم ریشی ڈیلنگ آف ترافک فائنز ایڈیشن آف ایلوکیٹڈ آف دیویین کا جو منتی پیویٹیزیشن کمیشن کے بورڈ منزوری دی گئی ائرکرافت ایکسیڈن انویسٹیگیشن رولز ٹونٹی ٹونٹی ون جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے اچھا اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بریفنگ تھی وہ تھی کہ ہماری جو اگری کلچر سیکٹر ہے جساں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہماری پانچ بڑی فسنوں کے اوپر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل بات گفتگو جو ہے وہ آج کی گئی ہے چار ارب چار سو ارب روپیہ صرف ایک سال میں فارمرز کو جو ہے وہ اضافی انکم ہوئی ہے اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو خاد کی ہماری خفت ہے ڈی اے پی جو ہے وہ ستر فیصد امپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہماری قیمت کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے فیسے اور اس وقت اس کی قیمت انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت اوپر چلی گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ڈی اے پی بہت مہنگی ہے اور اس کی خفت میں بھی کمی آئی ہے لیکن دوسری طرف جو یوریا ہے یوریا دس ہزار اس وقت تقریبا زیادہ ہے اس وقت اس کی انٹرنیشنل قیمت جو ہے وہ دس ہزار روپے کے اوپر ہے پاکستان میں اس وقت اٹھارہ سو روپے کا بیگ مل رہا ہے اٹھارہ سو انیس روپے کا بیگ مل رہا ہے جو دنیا میں کہیں پہ نہیں مل رہا ایک ٹرک اگر پاکستان سے باہر جاتا ہے بہتر لاکھ روپے کا پروفٹ ہے اس کے اوپر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے پچھل دفعہ سندھ گورنمنٹ کا بھی یہ کہا تھا اس کے اوپر بھی کچھ بہتری آئی ہے اور اب اس کے نتیجے میں اس وقت پاکستان میں جو خاد کی بھی قیمتیں ہیں ان میں بھی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں جو ہے وہ اس ہفتے اس کے خاد کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے صرف میں آپ کو بتا دوں کہ گندم کارٹن رائس میس اور شگر کین ان تمام کی اس وقت الحمدللہ بمپر کراپس ہیں یہاں پہ ایک چل رہا تھا کہ ویٹ کراپ شاید جو ہے وہ اتنی نہیں لگی ہے لیکن پچانوے فیصل سے زیادہ جو ہمارا سوئنگ ٹارگٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر یہ پانی کا مسئلہ رحیم یار خان وغیرہ میں ہوا ہے کیونکہ بارش ہمارے ہاں لیٹ ہوئی ہے ادھر باری سے ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ ویٹ کی دوبارہ بمپر کراپ انشاءاللہ ہوگی اور اس کے ساتھ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ چاول کی آلڑی بمپر کراپ ہے اور اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ ایکا دن میں فخر امام صاحب کو ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے جی جناب سر ایک طریقے کے جس طرح ای بی ایم کے ذریعے جو ہے انقلاب لائے جانا چاہ رہا ہے الیکشن میں اور ضروری بھی کیونکہ ہر الیکشن کے بعد دارنی دارنی کا شور مچائے جاتا ہے تو حکومت اس کو ٹرائل بیسس پہ کسی زمنی انتخابات میں کیوں یوز نہیں کیا اور دوسرے والا سوال کی ہے کہ بزارتے قانون نے جو ہے وہ اس میں کون سے نام دیے گئے اور کیا اتفاق کے رائے ہو گئے اپوزیشن کے ساتھ ابھی تک جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے طریقہ کار وضع کرنے کی بات کہی ہے ابھی تو وہ صدرے مملکت نام مانگیں گے پہلے طریقہ یہ تھا جو ابھی تک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم اپنے نام اپوزیشن لیڈر کو بھیج دیتے ہیں یا اپوزیشن وزیراعظم کو بھیج دیتے ہیں اس میں طریقہ یہ تبدیل کیا گیا ہے کہ صدرے مملکت چونکہ یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور وہ ایک سٹیپ اوپر ہے ریاست میں ہمارے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر سے اور پرائم منسٹر دونوں سے وہ نام مانگ لیں گے اور ان کے پاس جو ہے وہ پروسس ہوگا تو ابھی یہ پروسس انیشیٹ ہوا ہے جو ہی آگے نہ چلیں گے تو نام دیکھیں ایوی ایم کے اوپر اچھا ایوی ایم کے اوپر دیکھیں ظاہر ہے زمینی ایلیکشنوں میں ہم نہیں استعمال کر سکتے لیکن یہی تو میں کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے یہ دو ہزار بارہ میں دیکھیں سب سے پہلی بات ایوی ایم کے اوپر یہ جب جو لوگ دوست ہمارے نون لیگ کی پریس کانفرنسز گور کرنے جاتے ہیں تو یہ بھی تو ان سے پوچھیں کہ جب دو ہزار بارہ میں نواز شریف صاحب آرڈر کر رہے تھے پی ایم ایل ایم جو جب یہ اس وقت پیوز پارٹی کی حکومت یہ کر رہی تھی تو اس وقت پی ایم ایل این کیوں سپورٹ کر رہی تھی ایوی ایم کو پھر دو ہزار سترہ کا قانون تو اس وقت قانون آیا جب نواز شریف وزیراعظم تھے تو اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کرے گا تو پھر اس وقت کیوں سپورٹ کر رہے تھے پیپلز پارٹی نے دو ہزار بارہ میں اور پی ایم ایل این نے دو ہزار سترہ میں ایوی ایم کے اوپر جو ہے وہ لیجسلیشن لے کے آئے اب میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بات کے اوپر ایک سیاسی طور کے اوپر کہنا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا یہ تو اب اس کا اوپر کیا علاج کیا جائے سمجھ کے آپ بات کریں گے تو آگے چلیں گے دو چیزیں ان کو شورٹ سا کمنٹ کر دیجئے گا سر آپ نے لاسٹ ٹائنگ بتایا تھا کہ سندھ میں یوریا کی گھوڑنگ ہو رہی ہے اور اگر سندھ نے یہ وہاں پر ایکشن نہ لیا تو وفاق انٹرگین کرے گئے تو اب دادی جی کا کیا سندھ کے ساتھ کی معاملات ہے ہوئے اور یہ معاملہ ہر ہوا دوسرا سر ثابت ہے جانا شمیل انہوں نے ان کے صاحبزادے تو لندل جلے گئے ہیں لیکن آج عدالت میں انہوں نے بھی یہ کہایا کہ وہ لندل جانا چاہتے ہیں اور اثر والا بیان حنفی لانا چاہتے ہیں تو عدالت نے تو ان کی صدا مسترد کر دی کیا حکومت ان کا نام ایسیل میں ڈالی گی جب تک ان کا یہ کیس عدالت میں چاہتے ہیں لیکن جہاں تک رانا شمیل صاحب کا معاملہ ہے وہ عدالت میں اور ظاہر ہے انہیں عدالت کی پرمیشن چاہیے اب باہر جانے کے لیے وہ کنٹیمٹ کیس بغت رہے تو عدالت کی پرمیشن سے ہی وہ ملک سے باہر جو ہے وہ جا سکتے ہیں قانونی کا ارواہی ہے کہ اگر ضرورت پڑی اس جمن میں تو یقیناً وہ کر لیں گے سر وارڈنگ میں میری آج جو خسرو بختیار صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت سے ان کی اس جمن میں باتچیت مصبت انداز میں آگے بڑھئے اچھا سر بڑے اپورٹن ڈی سین آج کیا ہے میہوالی والا جی روڈ ہے سالک پنجاب سارا اس سے گزرتا ہے وہوں کا بتانور پیٹا ہے یہ کیا نیا روڈ بن رہا ہے اس کی اپگریڈیشن ہو رہی ہے اس سوالے سے تھوڑا سبتا ہے نہیں ڈیٹیلز کا مجھے نہیں پہتا لیکن یہ اس کو جو اگزسٹنگ روڈ چل رہی ہی تھی اس کو مطلب یہ اپگریڈ ضرور کر رہے ہیں اب یہ اس کے ساتھ بنا رہے ہیں یا کہاں بنا رہے ہیں وہ مجھے نہیں پہتا ہے اوہم چنانزی صاحب آپ بڑی تعریف کرتے ہیں جو کوئی اچھا کام کرتے ہیں پوزیشن میں کی ہو تو مریم نیوال صاحب نے اور رمضا شباب میں بڑا چھا گھانا کہا ہے امید آپ اس کی بھی تاریخ پر کے سوال میرا یہ ہے کہ چودی صورت صاحب نے برطانیہ میں کہا ہے کہ ہم نے آئی علاق کو سب کچھ دے دیا ہے کچھ کرز کی خاطر ہے تو کیا چودی صورت صاحب جب اس حکومت کا حصہ ہے گوونر ہے تو آیا چودی صورت صاحب یہ حکوم کی رائے بتا رہے ہیں یا پرسنر رائے بتا رہے ہیں اور ایسا سچ وہ پاکستان میں کیوں نے جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں حمزہ اور مریم کو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ جو نجی محفلے ہوتی ہیں یا جو ہمارا ایک خاندان بیٹھتے ہیں اس میں گانے بھی گائے جاتے ہیں اس میں مہندی ہے شادیہ ہے تو اس کے اوپر ان کا ایک نجی محفل ہے اس پہ انہوں نے گائے ہے بڑا اچھا ہوا ہے اچھا لگا ہے کہ ہم اس کا نارمل پاکستان ایسے ہی ہے اس میں کیا مطلب اس میں کیا اتراز کی بات ہے تو آئی تینک جو بھی انہوں نے کیا صرف ہمارا تو ان کے ساتھ شاسی اختلاف ہے ظاہر ہے کہ ہمیں جو ان کی ذاتی نجی زندگی میں ان کو جو خوشیاں ہیں ان کو مبارک ہوں ہمارا اس میں ہمارا تو صرف اتنا اتراز ہے کہ ہمارے پیسوں سے شادیاں نہ کریں صرف وہ پیسے جو ہمارے ہیں وہ ہمیں فاپس کرتے ہیں باقی جو ہے وہ اس میں ہمارا کوئش نہیں ہے اچھا جو سرور صاحب کی بات کا میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکس بات کی ہے سرور صاحب سے جو میری بات ہوئی ہے وہ ایک عمومی بات کر رہے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے کہ اتنی سخت شرائط لگ جاتی ہیں ملکوں کے اوپر کے پھر ان کو جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہے کرنی پڑتی ہیں وہ جب بھی آپ ایک ٹکڑا نکال کے لگا دیں گے اور کانٹیکس نہیں ہوگا تو پھر یہی کنفیوزن ہوگی جو چوہ صاحب کے بیان سے ہوگی ہے جو ایسی سی کا فیصلہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تین سوال ہے تین سوال ہے آج آپ نے دبنگ انٹری جات چوری صاحب کے ساتھ کٹھی لگائی دونوں کٹھے آئے تو ہم کبھر اٹنشن میں تھے دیکھے کہ کچھ اور نہ جائے ایک تو اس پیدر رہتا ہے تو عمر سید خان صاحب کون ہے ان کے عوارے سے زورا سوال ہے اور ایک جو عمومی بات کریں گے تو یہ کیسے کریں گے مطبع وہ پاکستان نے وہ سمری نکال دیں عمر سید خانو وہ پاکستان کیسے آئیں گے اور یہاں سے یہ جو پاکستان کی سرزمین یوز کر کے باہر جائیں گے تو وہ کیسے آئیں گے وہ ابھی بھی آ رہے ہیں یہاں پہ جب وہ ٹکٹ لے کے آئیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہماری فلائٹ ہے اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں ویزا انہیں ایشو کر دیں گے اور بورڈر کے اوپر بھی کر دیں گے یہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس میں نے کچھ جنلسٹ آئے میں ان کی بس ویزا بھی ہیں بیٹ ان کو فورن آفیس اللہو نہیں کر رہا اور میں ہاں سے فلائٹ نہیں کر رہا ان کی لئے فورن آفیس میں کوئی اس کے لئے ایک طریقہ کار ڈیٹیل بنائے باقی اجاز ہو سب ہمارے ہمارے لیڈر ہیں بزرگ ہیں لیکن جب غلطی تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور آج انہوں نے آج اس فنکشن میں آکے اپنی غلطی کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اعادہ کیا ہے اور اس کو مطلب انہوں نے اس کا جو ہے وہ ایک ازالہ کیا ہے اس غلطی کا ازالہ کیا ہے اور اس کو بیلکم کرنا چاہیے سب ہمارے کے پوچھنے چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی سیاسی مطلب سان کو چھوڑ کر ایک بات کیا اس حوالے سے جنہیں نظر بھی ایکسٹریمزم ہے تھوڑی سینہ آواز ہیں تھوڑی ہی یہ سیاسی گلچہ میں آج اس باتی کے بات کی ہم سے لے کر کام آدمی تک اس طرف کھڑے ہیں تاریخ اور اس طرف تو یہ جو تبدیلی ہے اس طرف پیسے دیکھتا ہے دیکھیں بات یہ ایکسی سمپل بات ہے ایکسٹریمزم کبھی بھی نا مینسٹریم نہیں ہو سکتا اگر آپ کا جو بھی معاشرے ہوتے ہیں اور ان میں معاشروں میں آپ کو ایک دوسرے کی بات سمجھ کے آگے چلیں گے تو پھر ہی ایک پرمن رہ سکتے ہیں اگر معاشرے میں ہم یہ بات کر لیں کہ نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حتمی ہے اور اگر آپ اس سے نہیں مات مان رہے ہیں میری تو میں آپ کو مار دوں گا تو پھر تو قتل و خون ہوگا پھر تو آپ کا سوسائٹی جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتی تو ایکسٹریمزم کبھی بھی مینسٹریم جو سکتا اور آج بلکل صحیح بات ہے کہ یہ آج یہ ہمیشہ صحیح میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ایکسٹریمزم میں ایک حد سے آگے ہم نہیں جائیں گے کیونکہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک اعتدال پسند لوگوں کا ملک ہے موسیقی